نبسکار میں ہوں شمس تحر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات بیس سال اور بیس رات تین شکاری رات کی ززا سلمان خان نے چار کشتوں میں کچھ یوں کاتی ہیں یعنی ان بیس سالوں میں عوصتاً ہر سال ایک رات سلمان نے جیل میں کاتی اب چوتھی کشت میں دو رات جودپور سنٹرل جیل میں کاتنے کے بعد بے شک سلمان خان رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے مگر نہ کیس ابھی ختم ہوا ہے نکشت اور نہ ہی ممبئی جودپور اور جودپور ممبئی کا سفر بیس سال بنام بیس رات کی کہانی تو آپ کو بتائیں گے پرساتھی آج آپ یہ بھی جانیں گے کہ اب آگے کیا ہوگا جودپور کا ہرن قانون کے میدان پر ابھی سلمان خان کو اور کتنا دوڑائے گا اٹھارہ کٹوبر انیس سو انٹھان میں چھے رات کاٹنے کے بعد پہلی بار جب جودپور سنٹرل جیل سے سلمان باہر آئے سولہ اپریل دوہزار چھے چھے رات جیل میں پتا کر دوسری بار جب سلمان کو رہائی بھی ایک جولائی دوہزار ساتھ چھے رات کی قید کے بعد تیسری بار جب جیل سے آزاد اکھی سات اپریل دوہزار اٹھارہ اور اب دو رات جیل میں کاٹنے کے بعد چوتھی بار کچھے سنداز میں باہر نکلے سلمان خان بیس سار چار کشتی تیس راتیں یہ کل حساب کتاب ہے سلمان کی ان تین شکاری راتوں کا جن میں ان پر پانچ کالے ہرن اور چنکارہ کے شکار کی الزام تھی ان سبھی راتوں کی قیمت سلمان بیس لمبے سال سے چلے آ رہے مقدم حوالات اور جیل میں بیدائی اب تک بیس راتوں کے بعد تھی پوری طرح چکا نہیں پانی اور یہ اب بھی کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ سلمان کے حصے میں جیل کی پانچنی قشت نہیں آئے گا کہتے ہیں کہ سزا میں دیری بھی سزا ہے اور دیری سے کیا گیا انصاف بھی نائنصاف ہے اور سلمان کے معاملے میں آج کا کھول تھا سچ یہ ہے بیس لمبے سال بعد بھی جودپور کی ہرن سلمان کو قانون کی زمین پر اسی سست رفتار سے دوڑا رہی بیس لمبے سالوں میں بیس رات گزارنے کے بعد بے شک سلمان ایک بار پھر چیل سے آزاد ہو گئے مگر بیس سال پرانے کیس کی فانس اب بھی ان سے حالت نہیں ہوئی جودپور سے ممبئی اور ممبئی سے جودپور کا بیس سال پرانا سفر اب بھی ختم نہیں ہوا ہے ٹھیک ایک مہینے بعد یعنی سات مہی کو انہیں پھر اسی جودپور میں آنا ہے زمانت کی شرط ہے یہ مہینے دوارہ سلمان کو پچاس ہزار روپے کی جمانت اور پچیس پچیس ہزار روپے کے دو مچلکوں پر ریا کرنے کا حدیس دیا ہم نے دو جمانتی سولیڈ جمانتی اڈینس نیائلے میں پیس کر دیئے کب تک اور کہاں تک چلے گا تو آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں فیلحال اور تالیز گھنٹے جیل میں گزارنے کے بعد سلمان اب سات مہی تک آزاد ہے سات مہی کو سیشنز کورٹ میں پھر سے سنوائی ہوگی یہ سنوائی چیف جیوڈیشل میجسٹریٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہونے ہیں جس میں سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے اب سیشنز کورٹ کو تیہ کرنا ہے کہ سزا صحیح ہے یا غلط سیشنز کورٹ سلمان کو پوری طرح سے پری کر سکتا ہے سزا کم کر سکتا ہے یا پھر نچلے عدالت کے فیصلے کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے اگر سزا پانچ سال سے گھٹا کر تین سال یا اس سے کم کر دیتا ہے تب تو ٹھیک ایسی صورت میں سلمان کو سیشنز کورٹ سے ہی دوبارہ اسی وقت زمانت مل جائے گی پر پانچ سال کی سزا برقرار رکھتا ہے تو سلمان کی زمانت رد مانی جائے گی انہیں پھر سے گرفتار کر جیل بھیج دیا جائے گا تب سلمان سیشنز کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دے سکتے ہیں پھر ہائی کورٹ سے ہی انہیں زمانت لینی ہوگی کل ملا کر بیس سال اور بیس رات کی کہانی کا کلائمکس آنا اب بھی باقی ہے حالانکہ سلمان کے لیے راحت اور امید کی بات بس ایک ہے اسی جودپور کے تین شکاری رات میں سے دو رات کے شکار کے معاملے میں راجستان ہائی کورٹ کی جودپور بینچ انہیں پری کر چکی ہے سارے حالات ثبوت اور گواہ اس کیس میں بھی ایسے ہی دیں لہٰذا اگر اس کیس کو نظیر مانا جائے تو قانون کے جانکاروں کے حساب سے اس آخری کیس میں بھی سلمان کو اوپری عدالت سے راحت ضرور ملے گی پر ابھی تو مقدمہ سیشنز کورٹ میں ہی ہے یہاں سے ہائی کورٹ جانا ہے اور پھر شاید سوپرین کورٹ اس لیے اگر یہ بیس سال پچیس سال میں بدل جائے تو حیران مت ہوئے گا قانون کا میدان ہے جناب اولمپک کے سو میٹر کی دور نہیں ودیہ مناکشی کنوال اور موسمی سنگھ کے ساتھ شرط کمار جودپور آج ویسے پچھلے بیس سال کے دوران ایسا پہلی بار ہوا جب سلمان خان صرف دو دن میں جودپور سینٹرل جیٹ سے باہر آگئے ورنہ پہلے تین بار جب وہ جیل گئے تھے تب اتفاق سے تینوں ہی بار کل چھے چھے دن وہ جیل کے اندر رہے سلمان کی یہ چوتھی جیل یاترہ تھی جیل سوتروں کی معنی تو پچھلے تین بار کے اُلٹ اس بار سلمان کو جیل میں زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے حالانکہ جیل کا کھانا انہیں اب بھی پسند نہیں آیا قریب گیارہ سال بعد یہ دوسرا موقع تھا جب سلمان خان کو اسی جودپور جیل میں ایک ساتھ دو راتیں گزارنی پڑی لیکن ایک سزایافتہ مجرم کے طور پر سلاکھوں کے پیچھے پہنچنے کے باوجود سلمان کی راتیں یہاں دوسرے قیدیوں سے کئی معنیوں میں الگ تھی سلمان نے پہلا دن جیل کا کھانا کھائے بغیر ہی نکال دیا لیکن جب دوسرے دن یعنی شکروار کو بھی ان کے زمانت ملنے کے امید ٹوٹ گئی سلمان نے پہلی بار جیل میں لنچ کیا اور رات کو ڈینر بھی لیکن گروار اور شکروار کی ان دو مشکل بھری راتوں نے سلمان کو ایک ہی جھٹکے میں وہ پوری 18 راتیں یاد دلا دی ہوں گی جو انہوں نے اس سے پہلے اسی جودپور جیل میں کشتوں میں کٹی تھی گروار کی شام کو جیل جاتے ہی سلمان کا بلڈ پریشر کافی بڑھ گیا تھا لیکن جیل ادھکاریوں سے باتشیت کرنے اور کچھ دیر گزارنے کے بعد وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی پانچ سال کی سزا سنائے جانے کے بعد سلمان شام کو جیل لائے گئے اس کے بعد تقریباً پوری شام وہ جیلر کے کمرے میں ہی بیٹھے رہے جیل ادھکاریوں سے باتشیت کرتے رہے دیر شام انہیں جیل میں وی آئی پی بیرک یعنی بیرک نمبر دو میں لے جائے گیا جی ہاں اسی بیرک میں جہاں کثیت سنت آسا رام بابو پہلے سے بند ہے حالکہ سلمان کو اس سے الگ رکھا گیا اور ان سے کسی کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی یہاں سلمان کے لیے لکڑی کے پلنگ کمبل اور ائر کولر کا انتظام تھا آٹھ بجے سلمان کو جیل کی اور سے رات کا کھانا دیا گیا جس میں دال روٹی اور پتہ گوبھی کی سبزی تھی لیکن سلمان نے کچھ بھی کھانے سے منع کر دیا اس کے بعد سلمان دیر تک سگرٹ پیتے اور اپنے بیرک میں ٹہلتے رہے کچھ دیر لیٹے بھی تو مچھروں نے جینا محال کر دیا اور اس طرح پہلی رات تو آنکھوں ہی آنکھوں میں نکل گئی صبح چھے بجے کی جگہ دس بجے اٹھے دوسرے قیدیوں کی طرح شکروعار کی صبح سلمان کو بھی ناشتے میں چائے اور چنے دیے گئے لیکن سلمان نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا کچھ سوتروں نے دعویٰ کیا کہ سلمان کے لیے باہر سے بلیک کافی اور ناشتہ منگوائے گیا حالانکہ کسی نے اس کی پشٹی نہیں کی کیونکہ ویسے بھی کسی سرزایفتہ قیدی کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ اس روز سلمان نے کرنچز اور پشپس جیسی کچھ معمولی ورجش کی لیکن دوپہر ہوتے ہوتے جب زمانت پر فیصلہ ایک دن کے لیے اور ٹل گیا تو سلمان تھوڑے نراش نظر آئے حالانکہ اس سے پہلے ان کی دونوں بہنیں ارپیتہ اور الویرہ بوڈی گارڈ شیرہ اور پریتی جنٹا جیسے لوگ سلمان سے مل کر جا چکے تھے اس کے بعد قریب چوبیس گھنٹے بعد سلمان نے جیل کا کھانا کھایا لنچ ٹائم میں سلمان کو دال روٹی اور پتہ گو بھی کی سبزی دی گئی شام کو انہوں نے جیل کی چائے بھی پی اور رات کو بھی جیل کا کھانا یعنی دال روٹی اور ککڑی کی سبزی کھائی جیل میں سلمان کی دوسری رات بھی پہلی رات کی طرح ہی مشکلوں میں نکلی سلمان نے مچھر بھگانے والا جیل بھی لگایا تھا لیکن صوبہ مچھروں سے پریشان رہنے کی شکایت کی اس دوران جیل ادھیکاریوں کے پریجنوں کا سلمان سے ملنے اور آٹوگراف اور سیلفی کا سلسلہ بھی رہ رہ کر چلتا رہا جیل سوتروں کی مانے تو سلمان نے اس بار بھی جیل میں ٹائلٹس کی کمی کو لے کر شکایت کی انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ایک بیرک میں نونو قیدی ہیں تو ٹائلٹس صرف ایک کیوں ہے اس پر جیل پرشاسن نے انہیں نیم کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر وہ جیل میں ٹائلٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس سے پرشاسن کو کوئی اعتراض نہیں ہے جیل کے پرانے ادھیکاریوں کا کہنا تھا کہ سلمان نے پہلے بھی جیل کی ویوستہ پر بیچینی جتائی اور پوچھا تھا کہ سو قیدیوں کے لیے کیول ایک ہی ٹی بھی کیوں تو سلمان خان کی جیل یاترہ ختم ہے اب وہ آزاد ہے اور جودپور سے ممبئی اپنے گھر بھی پہنچ گئے حالانکہ پچھلے تین جیل یاترہ کے اُلٹ اس بار سلمان کافی بدلے نظر آئے جیل سے باہر آنے کے بعد جیل اسٹاف سے ہاتھ ملایا اور پھر ممبئی پہنچ کر اپنے فینس کو شکریہ بھی کہا جودپور سینٹرل جیل کے باہر گہمہ گہمی تیز تھی رہائی کا پروانہ کچھ دیر پہلے ہی جیل پہنچ چکا تھا جیل کے گیٹ کے ٹھیک باہر سلمان خان کے موڈی گار شیرہ اپنی جگہ لے چکے تھے شام کے ٹھیک ساڑھے پانچ پچھتے ہی جیل کا چھوٹا گیٹ کھلتا ہے نیوی بلو کیپ کالی ٹیشن اور برو جینس میں سلمان خان جیل سے باہر نکلتے ہیں پورے ارتالیز گھنٹے اندر گزارنے کے بعد جیل کے گیٹ کے باہر پولیس اور جیل کے دوسرے سٹاف موجود تھے باہر آتے ہی سب سے پہلے جیل کا ایک سٹاف سلمان خان سے ہاتھ ملاتا ہے برابر میں کھڑا پولیس والا مسکراتے ہوئے سلمان کو دیکھتا ہے اس کے بعد سلمان شیرہ کی نگرانی میں آگے بڑھتے ہیں پر اس بار سلمان جلدی میں نہیں دیکھتے گیٹ سے کچھ قدم کی دوری پر کھڑی کار کے پاس جا کر وہ رک جاتے ہیں پھر ایک شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں جیل کی طرف دیکھتے ہیں اور کار کی اگلی سید پر جا بیٹھتے ہیں اس کے بعد سید بیلٹ کھوچتے ہیں اور پھر جیل سے ائرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں جیل سے نکلنے کے ٹھیک دس منٹ بعد سلمان کا کافلہ ائرپورٹ پہنچتا ہے ائرپورٹ پر سلمان کی دونوں بہنیں ارپیتا اور الویرہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی اس کے بعد شام قریب 6 وجہ سلمان اور ان کا پریوار چارٹڈ پلین سے ممبئی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ممبئی ائرپورٹ سے سلمان سیدھے گیلیکسی اپارٹمنٹ اپنے گھر پہنچتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے گھر کے بعد ان کے چاہنے والوں کی بھیل موجود تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی پتہ نہیں کون سا ٹورنمنٹ کو جید گیا ہو اور اس میں جو بھیڑ ہوتی ہے ابھی اس وقت کچھ بچے ہیں میرے ساتھ میں ان سے بات کرتا ہوں نشانت آپ نے پہلی بار دیکھا سلمان کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا آپ نے ان کو دیکھا پہلی بار؟ ہاں پہلی بار دیکھ کے مجھے اچھا لگا پہلی بار دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا اور جب انہوں نے جیل میں تھے اور ہم نے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور میں بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا فین ہوں ان کا بجرنگی بھائی جان اور اور کونسی فنگی چیار کرتا ہوں میں تیرے نام کوئی ان کا گانا کائیں گے آپ ڈائلوگ بولیں گے آپ مدہ سوپرمین سلمان کا فین جو لے وے پنگا کر دوں گا مدہ سوپرمین میرے خیال سے جو بھی ہم لوگ امیتہ بچنگ کا ذکر کر رہے تھے جس بات پہ تو واقعی سلمان کے اندر وہ کالٹی ہے کہ جو بچے بڑھے بڑے ہر عمر کے ان کے فین ہیں جو اور سیاس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے سب کا الگ الگ طریقہ ہے سب کا الگ الگ ردبہ ہے مگر جو سلمان میں دیکھا گیا ہے یہ ہر قسم کے لوگ جو ہیں ان کے فین ہیں یہ مطلب بہت ہی میرے خیال سے بہت ہی انوکھی بات ہے گھر پہنچنے کے کچھ تیر بات سلمان پچھلی بار کی طرح ہی گھر کی بالکنی میں آتے ہیں اور اپنے فینس کو اسی انداز میں ہاتھ ہلا کر شکریہ کہتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 48 گھنٹے کے دسلمان شو کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے تو واردات میں فیلہال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا چلسلہ لگاتار جاری ہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی